اور کس طرح سر کو جھگا کے کہ جس طرح واقعی ان کی بارگاہ میں کوئی جھکا ہوا ہے اور پیش کر رہا ہے کیا خوبصورت انداز تھا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے ایک نات کے لیے مختصر پانچ منٹ کے لیے میں سیر جنہد حسین شاہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم غم مصطفی جس کے سینے میں ہے غم مصطفی جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے تو مدینے میں ہے ایک بار مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ وہ کہیں بھی رہے تو مدینے میں ہے اور ہمارا ایمان ہے حضور اپنی محفر میں ہے جلوہ گئے سمجھ لو یہ محفر مدینے میں ہے سمجھ لو یہ محفر مدینے میں ہے تو بڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم tutorial یا رسول اللہ سرکار کی آمد دونوں آتوں کو بلان کر کے سرکار کی آمد سرکار کی آمد میلات منایا ہے کئی تینو رنگ لگ جہاں بن گے میلات منایا ہے کئی تینو رنگ لگ جہاں بن گے میلات منایا ہے کئی تینو رنگ لگ جہاں بن گے گیتا کا دیکھایا ہے کئی تینو رنگ لگ جہاں بن گے سرکار کی آمد دلدار کی آمد میرے آقا کی آمد جانے چانا کی آمد آمنا کے پھول کی آمد آمنا کے لال کی آمد سرکار کی آمد میلات منایا ہے کئی تینو رنگ لگ جہاں بن گے سونا ناب محمد دا سڑی اکھیاں دا چانے وے سونا ناب محمد دا سڑی اکھیاں دا چانے وے جو میں اکھیاں نو لایا ہے کئی تینو رنگ لگ جہاں بن گے جو میں اکھیاں نو لایا ہے کئی تینو رنگ لگ جہاں بن گے سرکارت لنگر وچ رب رکھیاں شیفا مانے سرکارت لنگر وچ رب رکھیاں شیفا مانے سرکارت لنگر وچ تینو رنگ لگ جہاں بن گے سرکارت لنگر وچ تینو رنگ لگ جہاں بن گے تینو رنگ لگ جہاں بن گے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری لایا گئے وہ تینو دنگ لگ جا بن گئے تے کربل کے کاری نے چڑھنے سے تیت سے آئے کہ ننچ رب نو منایا کہے تینو رنگ لگ جا بن گئے سرکار کی آمر دونوں آنٹوں کو بلند کر کے سرکار کی آمر دلدار کی آمر میرے آقا کی آمر جانے جانا کی آمر ممنا کے پھول کی آمر سب بلگر بلو میلات منایا تینو رنگ لگ جا بن گئے میلات منایا کہیں تینو رنگ لگ جا بن گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے لوکل نادخان ہیں اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہماری ایمسٹرڈیم کی اور حالان کی زمین بھی بڑی ذرخیز ہے یہاں پر بھی کاری قرآن اور بھی علماء کرام کا کام ہے آپ کو صحیح بتاؤں دورانے جس وقت شاہ سبنار پڑھ رہے تھے تو اس وقت غوصیہ مسجد کے خطیب حضرت علامہ حافظ محمد سجاد برکادی صاحب مددلالی تشریف لائے ہم آپ کو اس محفل میں خوش آمدد کہتے ہیں اور یہ اسی وجہ سے میں تذکر کر رہا ہوں کہ یہ انہی علماء کے کام ہیں کہ یہی علماء یہاں پر کام کر رہے ہیں سید افتخار حسین شاہ صاحب بخاری مددلالی یہ علماء یہاں پر کام کر رہے ہیں تو بھی لوگوں کی دلوں میں قرآن بھی بس رہا ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بس رہا ہے آج کی ہماری اس محفل میں جہاں ہمارے ساتھیوں نے محنت کی ہے وہاں پر اتنا ہی حصہ مسجد غوصیہ مشردہم کا بھی ہے وہاں کے ساتھیوں کا بھی ہے وہاں کے خطیب حضرت علامہ حافظ محمد سجاد برکادی صاحب کا بھی ہے وہ یہاں پر تشریف لائے آپ کے انتظامیہ کے ساتھی آمدد شریف لائے نمازی ہم سب کو اس محفل میں خوش آمدد کہتے ہیں ہماری بزنس کمیورٹی کے ماشاءاللہ کافی ساتھی یہاں پر تشریف فرما ہے اور بھی باقی ساتھی بڑے دور دراست سے آئے ہیں ہم سب کو تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میمان ہیں اور یہاں پر تشریف لائے ہیں ہم سب کو خوش آمدد کہتے ہیں حضرین کرام جناب سید اختر حسین شاہ صاحب نے تقریباً مختصر وقت لیا اور اپنا وقت جو دیا وہ ہمارے جو مہمان سراخان پاکستان فیصلہ بہت سے تشریف لائے ان کو سارا دیا آپ پھر خود سمجھ سکتے ہیں کہ یقیناً جنہوں نے اپنا وقت ان کو دیا وہ کتنی اچھی نات پڑتے ہیں اور ہماری یہ کچھ نصیبی کے پچھلے غالباً پانچ دنوں میں یہ دوسری مرتبہ یہاں پر آ رہے ہیں اور پہلے بھی اس دن بارل گلوگل کی صبح تھی اس وقت اس سماع میں یہاں پر آئے تھے اور واقعی وہ ایسا سماع بنا دیا تھا کہ دل نور ہو گیا تھا تو اب ماشاءاللہ دوبارہ یہاں پر آج ہماری اس محفل میں تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ ایک ایسے والدے گرامی کے بیٹے ہیں جنہوں نے واقعی حقیقی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات لکھنے کا حق ادا کیا ہے آپ یقین مانئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں نات لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ علماء کہتے ہیں کہ ایک تیز دھاری تلوار ہے اوپر بھی گئے اگر اوپر کی طرف زیادہ چلے گئے تب بھی گئے اگر نیچے کی طرف آئے تب بھی گئے یعنی کہ سنبھل کے چلنا پڑتا ہے تو ان کے کلام وہ کلام ہے جن کو علماء نے پسند فرمایا آخراللہ نے پسند فرمایا تو ان کی رگوں میں ان کا خون ہے اور زیادہ کلام بھی انی کا پڑھتے ہیں وہی عشق ہے ان کے اندر اب بلا میں تخیر محترم و کرم محمد سابر سردار سب کو دعاو دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آکھا تلیوں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع نات پیش فرمائیں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسال اسلام نارے رسال نارے حیدری نارے غوصیہ سراخانان مصطفیٰ جشنی اید ملاد النبی نارے رسال اسلام 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 مجلس محترم قابل عزت سوامی نظر اللہ تبارک تعالی آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کی نسلوں کو ایسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں محرے اور مسجد نصیب فرمائیں اللہ تعالی آپ کی آنے والی نسل کو حضور کے غلام بنائے سید صاحب پڑھ رہے تھے پھر سید صاحب نے پڑھا ابھی سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال انہوں نے بھی پڑھنا ہے یہ سید ایک ایسی ذات ہے انہوں نے مجھے اپنا ٹائم دے لیا سید تو ایسے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ ہم کو دے دیا یہ تو ٹائم ہے یہ تو ٹائم ہے اپنے پاس انہوں نے کچھ نہیں رکھا سب کچھ ہمیں دے دیا ہاں رکھا ہے صرف خدا کو اللہ کو رکھا ہے برحال میں نہیں کہوں گا کہ فلان کا شکریہ فلان کا شکریہ لیکن ہم میں سب لوگوں کو کہوں گا کہ آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا اگر ہم سیدوں کے بلان نہ ہوتے اگر ہم مسلمان نہ ہوتے سوالی مسلمان مجھ سے نہیں کر گیا مسلمان تو بہت ہیں مسلمان تو بہت ہیں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں ہم خوش قسمت ہیں ہم یا اہلی کہنے والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے میں نے سوچا تھا کہ میں نے پتہ نہیں کتنے گھنٹوں پڑھنا ہے لیکن پتہ چلا کہ میں نے کچھ منٹ پڑھنا ہے اور میرا ایمان ہے کہ حاضری ہو سرکار کے دربار میں چاہے ایک منٹ کی ہو تو حاضری ہوگی تروشی پڑھیں برم نواز موسیقا 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 یا رسول اللہ این تو ہاتھ گوشی پڑھ دیجئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا ربی اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ شاہی نے کہا کہ زبان بنائی ہوئی نات مصطفیٰ کے لئے اسی وقت سے میں سوچ میں پڑھا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں میں شائر کا پوتا بھی ہوں شائر کا بیٹا بھی ہوں اور ہوں بھی ہوں شائر کا پوتا بھی ہوں شائر کا بیٹا بھی ہوں اور ہوں بھی ہوں شاہدی کی خدمت میں عرض ہے کوئی مقابلہ نہیں زبان بنائی گئی بتائیے شاہ صاحب پہلے آپ سے یہ میں نے گزارش کرنی ہے نماز کا بھی سواب ہے درود پڑھنے کا بھی سواب ہے ایک اور سواب بتائیں جس کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس انجمن میں ذکر رسالت ماب ہے پھر اس انجمن میں سانس بھی لینا سواب ہے اس انجمن میں اس انجمن میں سانس بھی لینا سواب ہے ختمِ رسل ختمِ رسل ختمِ رسل جو حاصلِ عمر کتاب ہے اَسْتَمَ 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 حضور زبان بنائی گئی ناعتِ مصطفیٰ کی بھی آپ سنیں گے؟ فلق پہ چاند بھرتا ہے تو ان کی ناعت کہتا ہے فلق پہ چاند بھرتا ہے تو ان کی ناعت کہتا ہے یہ سورج بھی چمکتا ہے تو ان کی ناعت کہتا ہے فضان عمر ناعتِ محمد کنگناتی ہیں فضان عمر ناعتِ محمد کنگناتی ہیں گلستان جب مہکتا ہے تو ان کی نات کہتا ہے گلستان جب مہکتا ہے تو ان کی نات کہتا ہے بیام مصطفیٰ لے کر بہارے گست کرتی ہے پیام مصطبع لے کر بہارے گست کرتی ہے کوئی ہنچا چٹکتا ہے تو ان کی نات کہتا ہے کوئی ہنچا چٹکتا ہے تو ان کی نات کہتا ہے کوئی ہنچا چٹکتا ہے تو ان کی نات کہتا ہے بالخصوص ایم سو جنگ کے لوگ سنے لوگ بالخصوص یہ ان کی نظر شیر ہے کوکو میں رہتے ہیں پانی میں یہ سنیے گا سبحان موج پر جاری سبحان موج پر جاری ہے پرد مصطفیٰ دیکھو آج ہی جائے سمندر پار یہ دیکھیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں سبحان موج پر کر رہی ہے پرد مصطفیٰ دیکھو سمندر جب چھلکتا ہے تو ان کی نات کہتا ہے سمندر جب چھلکتا ہے تو ان کی نات کہتا ہے سمندر جب چھلکتا ہے تو ان کی نات کہتا ہے تو ان کی نات کہتا ہے تو ان کی نات کہتا ہے سوری میں مائی کھان شاید سنیے گا کہ تلو ہوتی ہے 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 سہاں نامِ نبی لے کر نیا جب دن نکلتا ہے تو ان کی ناعت کہتا ہے نیا جب دن نکلتا ہے تو ان کی ناعت کہتا ہے مومن صاحب میمن صاحب نہیں مومن صاحب سجیے گا کڑکتی دھوپ میں ان کی عطاو لطف کا بادل بادلوں میں رہنے والوں سنو شہد کڑکتی دھوپ میں ان کی عطاو لطف کا بادل کہیں کھل کر برستا ہے تو ان کی ناعت کہتا ہے بلہ ان کی ناعت کہتا ہے تو ان کی ناعت کہتا ہے تو ان کی ناعت کہتا ہے یہ شیر بہت لمبے ہے لیکن آپ شاعر آپ شاعر آپ کو یہ سنانے کے لیے اس میں دیکھیں کہ سکوتِ عالمِ شب میں سکوتِ عالمِ شب میں سرِ شاخِ شجر کوئی پرندہ جب چہکتا ہے